وہ جنگل سب ہی کا سانجھا تھا خوشیاں سانجھی تھی سب ایک دوسرے سے ملجل کر رہتے تھے اور پھر ایک دن سات سمندر پار سے کچھ اولو اس جنگل میں آتے ہیں رات کی تاریکی میں وہ اولو پہاڑوں پر گفا میں بیٹھے سلح کر رہے تھے ہمیں اس جنگل کے پخشیوں کو علاق علاق کرنا ہوگا میں مانتا ہوں کہ ایسا پیار میں نے کسی دوسرے جنگل کے پخشیوں میں نہیں دیکھا مغر ہمیں یہ کرنا ہی ہوگا یہ بہت مشکل ہے میں نے دیکھا ہے کہ سب پخشی ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں انہیں الگ الگ کرنا بہت مشکل ہے اپنے سینکوں کی باتیں سن کر سردار اولو جو بڑھا تھا وہ بولتا ہے دھرم کا سہارا لو اور انہیں اپنے اپنے دھرم میں بانٹ دو خوشیاں ایک ہیں دکھ سکھ ایک ہیں مگر دھرم تو الگ الگ ہیں اپنے بڑھے سردار کی بات سن کر سب اولو خوش ہو جاتی ہیں ہوگا یہ ضرور ہوگا ہم انہیں الگ الگ بانٹ کر رہیں گے اپنی یوجنا کے انہصار اولو کووے کے پاس جاتا ہے جو اپنی پتنی گوری کے ساتھ اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا کووے یہ جنگل یہ پیڑ فول فل ندینہ یہ سب کچھ اگر تمہیں مل جائے تو تمہیں کیسا لگے گا یہ سب کچھ پہلے بھی میرے پاس ہی ہے اس جنگل میں رہنے والے سب پخشی اس جنگل پر اپنا عدی کار سمجھتے ہیں تو پھر وہ کبوتر اور مٹھو دوتا اس جنگل میں کیا کرتے ہیں اولو جی جیسے یہ جنگل ہمارا ہے ویسے ہی یہ جنگل ان کا بھی ہے ان کا دھرم الگ تمہارا دھرم الگ پھر ایک ساتھ بیٹھنا ایک ساتھ خوشیاں منانا مجھے تو یہ سب فجول لگتا ہے کچھ ایسی باتیں کرنے کے بعد اولو وہاں سے چلا جاتا ہے کالو جی یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے ہم الگ الگ دھرم رکھنے والے پخشی ایک ساتھ کیسے جی رہے ہیں بات تو اولو بہت کام کی کر کے گیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ جنگل کس کا ہے کون سے دھرم کے پخشی اس جنگل میں زیادہ ہیں ہمارے پورورج نسلوں سے یہاں ایک ساتھ اکٹھے رہتے آئے ہیں اگر جنگل کو بانٹ لوگے تو جس کے حصے میں جو آئے گا وہ اس کا مالک ہوگا جیسے بڑے امرود کے دو پیڑ ہمارے گھروں کے پاس ہیں وہ ہمارے ہوں گے ہاں مٹھو سمجھ گیا ہے میری بات مٹھو تم کبوتر کو بھی سمجھا دینا اولو وہاں سے چلا جاتا ہے رات کو مٹھو اس کی پتنی ہریالی کبوتر اور اس کی پتنی لوسی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اگر جنگل ایسے بٹ گیا تو ہم جنگل کی دوسری دشاں میں کیسے جایا کریں گے کوئی مشکل نہیں ہے وہاں کی سرکار سے اجازت لے کر ہم ایک دوسرے سے مل لیا کریں گے ہاں مگر چیچیں اور سب پیڑ پودے الگ الگ ہوں گے کتنا مجھا آئے گا جب میں اکیلا امرود کے پیڑوں سے امرود توڑ کر کھایا کروں گا میرا دل در رہا ہے میں ایسا نہیں کر سکتا بات ٹھیک ہی تو ہے مٹھو کی اب تو بٹوارہ ہوگا سب کچھ بٹ کر رہے گا ایک ایک پیڑ بانٹ کر ہم الگ کر لیں گے دوسری طرف اولو گفہ میں بیٹھے تھے بچوں سب ٹھیک سے کیا ہے نا بابا جی مٹھو کی سمجھ میں بات آگئی ہے اور کوئے کی بطنی گوری بھی جنگل کے بٹوارے پر راضی ہے چڑیا کا بیٹا اڑتا ہوا امرود کے پیڑ پر جاتا ہے وہ امرود کھانے ہی والا تھا کہ وہاں مٹھو آ جاتا ہے رکو رکو چھوٹے بچے رکو یہ امرود اب ہمارے ہے یہ جنگل بٹنے والا ہے اب سب کچھ بٹ جائے گا تم یہاں سے چلے جاؤ انکل پہلے تو ایسا نہیں تھا ہم سب مل کر سارے فل کھایا کر دے تھے ہاں مگر اب کچھ دنوں تک کسا پہ بدل جائے گا روتا ہوا چھوٹا چڑیا کا بچہ وہاں سے چلا جاتا ہے ممہ ممہ مجھے مٹھو انکل نے امرود کھانے سے منع کر دیا وہ کہتے ہیں اب سب کچھ بٹنے والا ہے اس موٹے مٹھو نے ایسا کیوں کیا میں ابھی جا کر کووے سے بات کرتی ہوں گصے میں چڑیا کووے کے پاس جاتی ہے اگر اس کے گھر کے پاس امرود ہے تو ہمارے گھروں کے پاس بھی فلوں کے پودے ہیں اگر وہ ہمیں منع کریں گے تو ہم سے بھی امید نہ رکھیں چڑیا ابھی بات بڑھ ہی نہیں ہے میں کچھ کرتا ہوں جیسا ہے ویسا ہی چلتا رہے جنگل کو بانٹ لینے سے ہماری خوشیاں بھی بٹ جائیں گی ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے ترسا کریں گے نہیں اب ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے یہ جنگل بٹ کر ہی دہے گا بات بڑھ جاتی ہے سب ہی پخشی ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں اگر ہر کوئی بات کرے گا تو لڑائی بنے گی ہماری طرف سے مٹھو بات کرتا ہے اور ہماری طرف سے میں بات کروں گی کوا چڑیا کو روکنا چاہتا تھا مگر وہ چھپ رہتا ہے کل مٹھو تم نے میرے بیٹے کو امرود کھانے سے روکا اب تم بھی ہم سے کوئی امید نہ رکھنا جنگل کے درمیان باہ لگ جائے گی نہ کوئی ہمارا پخشی تمہاری طرف آئے گا اور نہ ہی تمہارا کوئی پخشی ہمارے جنگل کی طرف کوئی اتراز نہیں ہے ہم سب راضی ہیں ہم ایک دوسرے کو خوشیاں دے سکتے ہیں نہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے جنگل کی طرف آنے کی ضرورت ہے اُللو بلالیے جاتے ہیں جنگل بٹ جاتا ہے ایک جگہ پر کانٹے دار بار لگا کر بٹوارہ ہو جاتا ہے اُللو تو اس جنگل میں آئے ہی اسے کام سے تھے وہ جانتے تھے کہ ملچل کر رہنے سے وہ جنگل بہت آگے نکل جائے گا اس لئے اپنا کام کرنے کے بعد وہ اُللو وہاں سے چلے جاتے ہیں چار دن کی بہار گجر جاتی ہے مٹھو کے گھر کے پاس امرود ختم ہو جاتے ہیں جنگل میں بھوجن کی بھی کمی تھی سب اُداس تھے گوری کا وی اور جڑیا بھی اُداس بیٹھی ہوئی تھی میں نے سوچا تھا کہ جنگل بٹ بھی گیا تو کیا ہوگا جب جی چاہے گا آپ اس میں مل لیا کریں گے میرا لوسی سے بہت دل اُداس ہے مگر اب تو ہم مل بھی نہیں سکتے مجھے کیا خبر تھی کہ یہ بار نہیں بلکہ موت اور جندگی کی لکیر بن جائے گی دل کا رہا ہے اُڑ کر چڑیا کے پاس چلی جاؤں میں تو اس کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھی ایسی غلطی کبھی نہ کرنا وہ کانٹے دار بار سے دوسری طرف جانے والے کو سرکار گولی مار دیتی ہے وہی موسم وہی فل وہی پخشی وہی آسمان وہی جمین مگر اس بار نے سب کچھ بانٹ دیا تھا اب تو دل بھی بڑھ چکے تھے آپ کا دھنے وال